جانورانو گولی مار کے تے او زخمی کیتا گیا کہیں ہم بندیاں ویکھے جنہیں نہیں ویکھے انہوں نے پتا چاہ جس مسئلہ دا مسئلہ کیے کیونکہ مسئلہ کو جاری ساری رہنا ہے کہیں ہم بندیاں دا ذہن کسے پاسے ہوئے کہیں ہم بندیاں دا ذہن کسے پاسے ہوئے کہ کیا گولی مار کے قربانی دے جانورنو زخمی کر کے تکبیر بندہ پھیر سکتا ہے یا نہیں پھیر سکتا وہ جانور حلال ہوندہ ہے یا حرام ہوندہ ہے یہ مسئلہ ہے جڑا توڑے سامنے اجر رکھنا ہے یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ سارے مسلمانوں نے اس مسئلے تو آگاہی بہت ضروری ہے توڑے سامنے بھونگے دی جامعہ مسجد پلیٹ فارم تو انشاءاللہ توڑے سامنے بیان کرانگے کہ کچھ جانور ایسے مسئلے سمجھنا دوسری کچھ جانور ایسے جانور ہوندے نے کہ جڑے بڑے اتھرے ہوندے نے بڑے خوش یار مسئلہ پینڈا تھا وہاں وچھ جانور آئے ہوندے نے تو وہ جانور کسائیاں کلوی تھا میں نہیں جاندے کہ عام بندہ تھے عام بندہ ہے جڑے بندے روزانہ قربانی کرتے ہیں روزانہ جڑے بندہ ہوندہ کام میں اوہ نا کلوی جانور جڑا وہ نہیں دیکھتا قربانی نہیں ہوندہ اوہ مسئلہ سنو فقہان اوہ مسئلہ کی لکھئی ہے حدیث مبارکہ دے اندر ہوندے ہیں کہ جڑا شکار علی جانور مثلا کہیں یہ بندے ہیں نے کتے شکار دے رکھے اندر ہیں مسئلہ نوہ سمجھو کہ کتا وہ شکار کردہ جانور نوہ پھڑ دہ ہے انوہ مار دہ نہیں کتا صرف انوہ زخمی کردہ ہے کہ جانور پرندہ اوٹھا نہ سکے انوہ زخمی کردہ ہے اوہ جڑا کتا شکار کردہ ہے حدیث مبارکہ اندر ہوندہ ہے کہ اوہ کتا جڑا جانور جڑا پرندہ اوہ شکار کردہ ہے اگر اوہ پرندہ مرے نہ زخمی ہو جائے تو اوہ پرندہ حلال ہے سمجھ آرہے ہیں مسئلہ مسئلہ سمجھو بڑی مہربانی اوہ پرندہ اوہ شکار کیتا ہو یا جانور پرندہ اوہ حلال ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ سمجھو اے جڑا گولینا شکار کیتا جاندہ اوہ حلال ہے کے حرام ہے حلال ہے ان مسئلے نو سمجھو میں تاہاں کیا ہے وہی بندیاں زاڑے ہیں دوسرے پاسے وہی مسئلے نو سمجھو اے شکار نہیں بندے کرن جاندے اے گولیاں لے کے پسٹولاں لے کے شکار نہیں بندے کردے اوہ پرندہ زخمی کردے ٹھیک ہے اوہ جا کے پھر اوہ پرندہ زخمی ہوندہ انہوں شرلے لاکھ دینے اوہ چھوکے چھوڑی پھیر دینے تکبیر پڑھ دینے جو بھی کردینے اوہ پرندہ حلال ہے ریفل دینال جڑا پرندہ زخمی کیتا جاندہ ہے جا شکار کیتا جاندہ ہے اے تے شکار عام ہے نا آج تو نہیں بڑی پہلے دوں پہلا تیرہ نال شکار ہوں دا سی اوہ اس تو بعد پھر ریفل بندوق آگے یہ دینال شکار ہے اس مسئلے نو سمجھو کہ جڑا جانور بیدک جائے یا توڑ جائے جڑا خوشیار ہے بڑا ہی تنگ کردے پہا اس جانور نو تسی گولی مار کے زخمی کر کے تکبیر پا کے انہوں زیبہ کر سکتے اوہ جانور حلال ہے کوئی نہیں سمجھ آئی جڑا جانور کوئی ہوں جدا ہوئے کہ جڑا جانور کسے دے کابو نہیں آرہا مثلا چھوٹے کے ناس گیا وہ کابو ہی نہیں آرہا کہ دور چلا جائے کہ اوہ دیتے قربانی ہوگی زائے فقہہ فرمان دینے کہ انہوں گولی مار کے تسی زخمی کر کے گولی مارنے تا طریقہ کی اوہ کتھے مارنی ہے بھی فقہہہ نے تسی ہے اوہ توجہ فرمائے جائے گولی جانور دے دماغ جنہی مارنے اے دو چین بندیاں نے جانور زیبہ کیتے نے تو جناب ٹی وی تھے اینکرہ نے اوہ رولا چوکلیا جو اوہ زخمی کر چھڑے اوہ جانور مار چھڑے اوہ بندے بھی کنے کی رفتار ہو گئے مسئلہ نو سمجھو ہر جانور واسطے نہیں جیڑا جانور رام نظیبہ ہو جائے اہمی بندہ انہوں گولیاں پہ مارے نہیں ہوئی ظلم ہے زیادی جیڑا جانور شریعت ہوتے بول دی جتے مسئلہ ہو گئے ٹھیک ہے جتے مسئلہ ہو گئے شریعت ہوتے ہو دا مسئلے دا حل کر دی جیڑا جانور کابو نہ ہوئے انہوں گولی مار کے تو اسی زخمی کر سکتے ہو اور گولی مار لگے ہیں تکبیر پڑھنی سمجھ آرہی گولی مار لگے ہیں ہو سکتا ہے گولی تے نالی جیڑا جانور جیڑا زیبہ ہو جائے گولی مار لگے ہیں جیڑا بندہ گولی مار رہے ہیں تکبیر پڑھنی کے گولی مار رہے ہیں گولی مار نہیں کی تھے پہلا مسئلہ تو اسی یہ سمجھ لو ہر جانور نے گولی نہیں مار نہیں جانور ہو جیڑا کابو نہیں آ رہے ہیں اوہ تھی یہ لتان تھے کوئی زخمی ہو کر تھا لے دیکھ پہ ٹھیک ہے اوہ تے سیر ویچ گولی نہیں مار نہیں گولی مار کے لگتان تھے انہوں زخمی کر کے بعد ویچ کسائی ہیں جیڑا مرضی بندہ اوہ زخمی ہو جائے گا انہوں تکبیر پڑھ سکتے ہو اوہ جانور بھی حلال ہے تو اوہ دی قربانی بھی جائز نجائز نہیں ہوئے گی نجائز اے مسئلہ بڑا ضروری سی جڑا توڑے سامنے رکھے ہیں میں دلیلہ حدیث دیں دیتی ہیں کہ بندوق دنال شکار جویں حلال ہے اس طرح جانور حرام نہیں ہو جاندہ